جو ہے اب اسٹیبلشمنٹ کے کورٹ میں ہے کہ انہوں نے کیا مزید رسوائی کو قبول کرنا ہے کیا اس ملک کی تباہی کے الزام کو قبول کرنا ہے یا پھر انہوں نے پہلی دفعہ اپنے حال سے ماضی سے کوئی سبق سیکھنا ہے اور عوام کے نمائندوں کو حق کے حکمرانی دینا ہے جس کا مطلب ہے عوام کو حق کے حکمرانی دینا ہے اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ گزشتہ تین سال میں بہت زیادہ بیک فوٹ پر بھی آئی ہے اور بیک فوٹ پہ آنے کی وجہ ان کے اپنے سٹیکس ہیں جو کسی بھی سیاست دان کسی بھی سیویلین سے زیادہ ہیں تو وہ اتنا بیک فوٹ پہ آئے ہیں کہ اب انہیں جو نادیدہ سا اقتدار ہوتا ہے ہمیشہ سے پاکستان میں قائم رہتا ہے وہ اقتدار بھی جاتے ہوئے خطرے میں لگ رہا ہے اور اب وہ ڈائریکٹ کلیش سیاسی جماعت اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے ساتھ ڈائریکٹ کلیش افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ اب گلی گلی سے یہی آواز آ رہی ہے کہ عمران خان کو امت میں لانے والے اسٹیبلشمنٹ والے ہیں جل باجوا ہے جل فیض امید ہے ان لوگوں نے پھر آسیم صلیف باجوا کا تذکرہ ہو جاتا ہے کرپٹ بھی یہ لوگ ہیں تو یہ باتیں اگر ابھی بھی بہت بڑھ گئی ہے لیکن اگر اور زیادہ بڑھ گئی تو وہ جو نادیدہ اقتدار ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ ختم ہو جائے گا اور انہیں اپنی کیے پر مزید پشہ مانی ہو سکتی ہے